میں آج آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا نیجی اخبار ہے پاکستان کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لائن پہ اور یہ صرف ایک نہیں ہے یہ ڈان اخبار بھی میرے پاس ہے ٹریبیون بھی ہے ساروں کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اور نیچے کورٹرز کنسرنڈ کا لکھا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں جو کنسرنڈ کورٹرز سے ان کا لکھا ہوا ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں ادھر دن میں دس پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہر ایک آ کے پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہے کسی نے اس کی تردید کیے کسی نے ایک نے بھی اس کی تردید کیے کہ یہ بات غلط ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے وہ صاف جھوٹ ہے وہ مکمل جھوٹ ہے اور عدالت کے اندر بھی یہ موقف نہیں لے رہے ہیں عدالت کے اندر بھی آئین کے اور رولز کے اور آئین کے گردنواز میں سکسی نائن اور نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو اور سکسی نائن کھیل رہے ہیں اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں اور یہ تو اب صاف تردید ہو گئی ہے ان کے موقف کی تو انہوں نے کس دن آ کے کہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں آکس کی تردید کریں بے کو پنانا بند کریں قوم کو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت نیشنلس ہیں ہم پاکستان کے حق میں اور آپ لوگ نون لیگ اور یہ جتنی پی ڈی آئیم اور جتنی جماعتیں ہیں پارلمنٹ کی ان کے علاوہ چاہے وہ ان کے ایل آئیز کیوں نہیں رہے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غدار ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور مسالے کیا دیتے ہیں بڑی بڑی مسالیں یہ دیتے ہیں فورن پولیسی کی کہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہم نے پاکستان کے لیے بڑی جہد و جہد کی اور تم نے تو پاکستان کا ستہناس کر دی ہے سعودی عربیہ جیسا دوست ملک جو ہے اس کو آپ نے اتنا خواہ کر دیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بجائے امداد دینے کے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ دیئے ہمارے پاکستان کے افواج کے سربراہ کو وہاں جانا پڑا معاملات سلجانے کے لیے چین میں آپ نے گالیاں دی ان کو کہ یہ سارے جو ٹھیک ہیں آپ نے سی پیک میں کیے کرپشن کی بنیاد پہ کی ہیں ان کو نراز کر دیا وہاں پر بھی ہمارے ملک کے سربراہ کو جانا پڑا معاملات سلجانے کے لیے آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جی ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک نیا بلوک بنائیں گے اوائیسی کو آپ نے کہا کہ اس کو تباہ کرنا ہے بھم دیں جب آپ نے وہ بلوک بنانے گئے تو ملیشیا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی طریق میں ہمارا مدد کرنا تو درکار انہوں نے ہمارا جہاز ہی گرفتار کر لیا اور پھر بار بار ان کی منتوں کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا آپ تیسرا ملک ہے آپ مداخنت مت کریں انہوں نے کہا نہیں آپ انٹرنیشنل قانون کا جواب دیں یعنی مدد کیا کرنی وہ تو الٹا ہمیں پڑ گئے وہاں سے بھی یہ پسپا ہوئے جو انہوں نے کانفرنس بلانی تھی وہ بھی تباہی مچائی انہوں نے اسی طرح سے کرتے کراتے ہمیں تو ہی کہتے تھے موڈی کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے کیا انہوں نے خود بیان نہیں دیا تھا کہ اگر موڈی جیت جائے تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا کشمیر کاز کے لیے اچھا ہوگا آپ لوگوں کو یاد ہے نا سب تو کیا بنا پھر کشمیر کا پہلی دفعہ پاکستان کی طریق میں کشمیر کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی سارے موقف کی انہوں نے قانونی بدل کے اس کو آئین میں سے اٹھا دیا ان کا جو ایک رتبہ تھا وہ ہی ختم کر دیا ازادی کا جو تھالب آدھا جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے تو اسی طرح سے تمام ہمارے دوست ممالک جو تھے ایک ایک کر کے اب آخر کار یہ امریکہ کو پڑ گیا کہ جی امریکہ اور پھر اتنی جرد نہیں ہے اتنی اخلاقی جرد نہیں ہے کہ تم قوم کو خطاب کر رہے ہو وزیر اعظم ہو تو پھر گٹے جوڑ کے بولو نا کہ امریکہ ہے امریکہ مطلب کہ مجھے نام نہیں میں تو کوئی اور کہہ لے جاتا ہوں یہ کیا ہوئے تم بزدلو بات نہیں ہوتی تمہارے موں سے کو پھر جوڑ کے تم اپنے آپ کو بڑا سینڈو خان ثابت کرتے ہو ساروں کے سامنے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا تو آپ نے پاکستان کی فورن پالسی شکست و ریخ کر دیا ہے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو آپ کہتے ہیں جی ڈرون ہم نے یہ جو گل بشن یادف تھا اس کا کیس آپ نے کہا تک پوچھایا کیا اس کی اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بمباری کروانے کے لیے ترقیبے کرتا ہے یہ نہیں تھا جس کو آپ نے چائے پلائی اور آپ کی چائے مشہور ہو گئی آپ کے دور میں وہ کیا پھول پھینک رہا تھا کشمیر میں جہاز پہ آکے وہ پھول پھینک نہیں آیا تھا اگر بمباری نہیں کی تھی تم ہمیں ڈرون حملے سنا رہے ہو عالمی جنگ لگی ہوئی تھی پوری دنیا میں 56 کنٹریز تھے وہاں پر افغانستان میں پاکستان جو تھا وہ اپنا جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا صورتحال سامنے آ رہی تھی در حقیقت تم فوج کو یہ کہہ رہے تھے جو تم کھل کے یہ بات نہیں کرتے اور تمہارے سارے جو لبے لہجہ جو ہے آپ اسی طرح فوج کے خلاف بات کرتے ہیں آپ نے ایک اور بات بھی کی جس میں بعد میں آکے کتنے دنوں بعد آپ نے تردید کی کہ جانور کا میرا یہ مطلب نہیں تھا کسی ادارے کے طرف میرا اشارہ نہیں تھا یہ تمہیں کیوں بیان دینا پڑا امریکہ کا نام لے کے پھر تم کیوں مکر یہ تمہاری عادت ہے تم پینتیس پنکچر والے ہو یہ پینتیس پنکچر اصل میں تمہارے دماغ میں ہوئے ہوئے ہیں اور تمہارا توازن جو ہے دماغی وہ ہٹ گیا ہل گیا ہوا ہے کیونکہ تم جوسے جو کام کرتے رہے ہو ان کاموں کا جو ہے آپ کو یہ صلح مل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ ایران میں گئے ہمارے آپ نے کہا کہ ہم نے سعودی ریبی اور ایران کی صلح کرانی ہے واپس آپ نے کہا کہ میری زبان فسل گئی تھی آپ ملیشیا کے کوئی بات کی آپ نے کہا واپس آ کے کہ میری زبان فسل گئی تھی آخر کار یہاں پر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا تیری زبان ہے یہ ہوائی چپل ہے ہر جگہ تو یہ فسل جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج صبح سے میں دیکھ رہا تجزیہ کار جی پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے نہیں چاہتی پی ٹی آئی الیکشن نہیں چاہتی اگر یہ الیکشن چاہتے تو کیپی کی اسیمبلی نہیں توڑ سکتے تھے اگر یہ الیکشن چاہتے تھے واقعی تو کیا یہ پنجاب میں بزدار کے صیفہ دینے سے پہلے یہ اسیمبلی نہیں توڑ سکتے تھے یہ کیوں صرف مرکز کی اسیمبلی توڑی ہے انہوں نے باقی تو نہیں توڑینا ہے انہوں نے یہ جھوٹ اور فریب کا ڈھنگ بند کرے رچانہ یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتے یہ فس کے برے حالوں میں یہ آکے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ اسکیپ روٹ بنایا انہوں نے جو نیشن اسیمبلی کو برطرف کر دیا انہوں نے ہیلے بہانے استعمال کر کے مت سنیں ان کی بات کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں تو کروک ایپی میں کون روک رہا آپ کو ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کروانا چاہتی ہے پی ڈی ایم الیکشن کروانا چاہتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ تم اپنے سارے کالے ایپ چھپا کے جو عوام کے ساتھ زیادی کی ہے اور پھر تم مدان میں آکے کہو کہ جناب میں بڑا ہیرو ہوں تم نے تباہی میں چاہیے ان کے رانوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا ہے